ہیلو بچوں گوڈ مارننگ آج اس ویڈیو میں ہم ایٹی ایم کارڈ اور ایٹی ایم مسین کے بارے میں جانیں گے ایٹی ایم کارڈ تو آپ لوگوں نے جرور اپنے گھر میں باہر بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھا ہوگا اور ایٹی ایم مسین بھی جگہ جگہ لگے ہوئے جیسے بینک کے پاس ریلوے اسٹیشن کے پاس یا مارکٹ وغیرہ میں لگے دیکھے ہوں گے جو الگ الگ بینکوں کا الگ الگ اٹی ایم اس پر لوگوں لگا رہتا ہے اس بی آئی کا اٹی ایم ہے یہ دی ایم سی کا ہے ہے نا اٹی ایم کیا ہے آج ہم کو میں بات آتا ہوں سب سے پہلے تو جب ہم بینک میں ایک آنٹ کھولتے ہیں ایک آنٹ کس لیے کھولتے ہیں ہم اپنا پیسہ گھر میں سرکچیت نہیں رہتا ہے چوری ہونے کا ڈر ہے اس کے لیے ہم بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور سمیہ پر نکالتے ہیں اچھا بینک کے کھولنے کا سمیہ ایک نشچت ہوتا ہے سنڈے کو بینک بند ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں رات میں یا ان کسی جگہ چلنے پر پیسوں کی ضرورت بڑھ جائے تو ہم کیا کریں گے اس کے علاوہ اگر ہمیں بینک میں گئے اور بہت بھیڑ ہے تو پیسے جمع کرنے نکالنے بہت زیادہ دیر ہوگا ان سب سبیدھاؤں کیوں دیکھتے ہوئے بینک میں جب آپ ایک کاؤنٹ کھولتے ہو تو اس کے بعد بینک دوارہ جن کا ایک کاؤنٹ ہے اس کو ایک ایٹی ایم کارڈ دیا جاتا ہے سب ہی ایٹی ایم کارڈ کا الگ الگ نمبر ہوتا ہے جو سلانکوں کا ہوتا ہے جس میں ایک سپائری ڈیٹ آپ کا نام یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہے اس میں چیپ ہوتا ہے اس چیپ کے دوارہ یا انٹرنیٹ کے دوارہ آپ کے بینک ایک کاؤنٹ سے جوڑا رہتا ہے جیس طرح موبائل میں آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے اسی طرح ایٹی ایم کارڈ کا ہوتا ہے جب آپ ایک ایٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں تو ایٹی ایم مسین دوارہ آپ کا پین مانگا جاتا ہے शہی پین ڈالنے کے بعد ہی آپ ایٹی ایم مسین میں نکالنے والا ایماؤنٹ یعنی جتنا پیسہ آپ کو نکالنا ہے وہ لکھتے ہیں ایٹی ایم مسین میں بینک دوارہ سمیش میں پر پیسہ ڈالا جاتا ہے اسی لئے اس میں پیسہ رہتا ہے جب آپ مصین میں سبھی جانکاری صحیح صحیح بھر دیتے ہیں تو ATM مصین دوارا آپ کا پیسہ نکل جاتا ہے اس طرح ATM ہمارے دیلی لائپ میں بہت ضروری ہے اس کے جریم کبھی بھی دن ہو رات ہو کسی جگہ ہم کہے ہو کسی بھی بینک کا ہو جیسے SBI کا ہو PNB کا ہو HDFC کا کسی بھی ATM مصین میں جا کر ہم اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں لیکن پچوں یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں کسی بھی انے بیکتی کو اپنا PIN ATM کارڈ کا نمبر expiry date آدھی نہیں بتانا چاہیے برنہ کیا ہوگا ہمارا پیسہ ہمارے کھاتے سے کوئی نکال سکتا ہے اس کے بعد ہمیں پھر پولیس کے پاس دولنا پڑے گا پھائیار کرنا پڑے گا اسی لئے کبھی بھول کر اپنا ATM کارڈ کا نمبر کسی کو نہیں بتائیں اس طرح آج ہم لوگ ATM کارڈ کے بارے میں جان گئے باقی باتیں آپ اپنے گھر میں بڑوں سے جان سکتے ہو بائی بائی